آج کی سب سے بڑی اور چوکانے والی خبر ہے مدردیش سے سب سے پہلے یہ تصویریں دیکھیں پرویکشک ہیں پور مکھے منتری ہیں اور یہ نئے مکھے منتری ہیں اور یہاں پر سپیکر بھی ہوں گے یہ تصویر دیکھئے یہ تصویریں بہت کچھ بولتی ہیں موپال سے آئی ہے چوکانے والی خبر پردان منتری موڈی نے ایک بار پھر سب کو سرپرائز کر دیا ہے بی جوی کے ایک فیصلے کے آگے سب ہی اٹکلیں اور انمان فیل ہو گئے ہیں موکھے منتری کے کئی بڑے داویدانوں کو پچھارتے ہوئے ڈاکٹر موہنیاب موکھے منتری کا چہرہ پندر موپال میں ہوئی ویدھائک دل کی بیٹھگ میں موہنی آدف کے نام کا اعنام کیا گیا پور موکھے منتری شبراد سنگھ نے موہنی آدف کے نام کا پستہ بکھا جس کا سب ہی ویدھائکوں نے سمرتن کیا موکھے منتری موہنی آدف کے ساتھ دو ڈیپٹی سی ایم ہوں گے جگدیش دیوڑا اور راجیند شکلا کو ڈیپٹی سی ایم منائے جائے گا پور کیندری منتری نارین سنگھ تومر ویدان سبا دیکھ شوں گا نارین سنگھ تومر مورینہ زلے سے دیمنی سیٹ سے ویدھائک کا چنے ویدھائک چنے کا ہوئے مدھر پردیش میں موکھے منتری ہوئی اڈیپٹی سی ایم یہ نام حیران کرنے والا کیونکہ بڑے بڑے پولٹیکل پنڈٹ سی ایم کی ریس میں شیورات سنگھ چوہان نارین سنگھ تومر اور بریلات پٹیل کو سب سے آگے بتا رہے تھے ان میں سے کسی ایک کو موکھے منتری بنائی جانے کو لے کر کئی دلیلیں دی جارہی تھیں لیکن ساری دلیلیں سارے انالیسز سارے قیاس دھرے کے دھرے رہ گئے ویدھائک دل کی بیٹھک سے موہن یادب کا حیران کرنے والا نام سامنے آیا او بی سی سمدائے سے آنے والے مدبدیش کے نئے مکہ منتری موہن یادب و جین دکشن سے ویدھائک ہیں اٹھاون سال کے موہن یادب پہلی بار دوہزار تیرہ میں ویدھائک چنے گئے تھے نو ہزار کچھ ووٹوں سے چناتی تھے وہ لگاتار تیسری بار ویدھائک بنے ہیں اس بار تیرہ ہزار ووٹوں سے چناتی تھے موہن یادب دوہزار بیس میں کیابننٹ منتری بنائے گا تھے وہ شیورات سرکار میں وہ شکشہ منتری تھے سنگ کے قریبی موہن یادب نے چھاتر راجنیتی کی شروعات اکھیل بارتی ویدھائرتی پرشت سے کی وہ انیس سو بیاسی میں مادھب ویگیان مہا ویدھائلے چھاتر سنگ کے سہسا چپ چنے گئے انیس سو چوراسی میں چھاتر سنگ کے ادھیک چنے گئے چناب جیتے تھے موہن یادب کے نام کا اعلان سچ میں چوکانے گا کیونکہ موہن یادب کے نام کی چرچہ دور دور تک نہیں تھی آج ان کے نام کا اعلان ہونے سے پہلے تک شاید ہی مدھب ویدھائش میں کسی نے سوچا ہوگا کہ موہن یادب سوبے کے مکہ منتری ہوں گا اٹھاون برش کے موہن یادب نے اکتالیس سال سے راجنیتی میں ہوسک رہی ہیں نام کا اعلان ہونے کے بعد موہن یادب پارٹی کے سینئر نیتاؤں کے ساتھ راجبہ ہون گئے انہوں نے مدردیش کے راجپال منگو بھائی پٹیل سے ملاقات کی اور انہیں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا مدردیش کے نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان ہونے کے بعد کارکاری مکہ منتری شیفراد سنگھ چوہان راجبہ ہون گئے اور انہوں نے راجپال کو اپنا ستیفہ سوب دیا راجپال نے ستیفہ ان کا ترنت منظور بھی کر لیا آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتاتے ہیں جب بی جے پی کے نئے ویدھائکوں کا گروپ فوٹو لیا گیا موہن یادب پیچھے کی لائن میں پڑھتا مکہ منتری کے نام کا اعلان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں تو اپنے سی ایم بننے کا پتا تب چلا جب ان کا نام لیا گیا بھارتی انتہ پارٹی کا یہ تنتری ایسا ہے کہ چھوٹے سکارکارتہ کو بڑی سی بڑی جواب داری جاتی آج ویدھائک دل کی بیٹھک میں بیٹھے تھے اور آکاس میگ میں تو سہجتہ سے اپنا تیچھے کی پنگتی میں بیٹھ کر کے اپنا کام کر رہا تھا اچانک وہاں جو گھوشنا کی ہے میں نشد روپ سے سب کا آبھار بھی مانتا ہوں اور اسے وکاس کے کام کو آگے بڑھانا یا سوشی پردان منتری کے کام کو آگے بڑھانا بجے پی میں بھی لگاتار تیسری بار سے وہ جو ویدھائک بن رہے ہیں جمین سے جڑے ہوئے کارکتہ ہیں اجین سے ویدھائک ہیں اور نشد روپ سے جو یہاں تک مدی پردیش کی یاطرہ ویقاسی اترہ چلی ہے اس کو اور آگے بڑھانے کی بھومی کام کے رہے گی مدی پردیش کو نئے مکھ منتری مل گیا ان کو بہت بڑھائی ان کا عبی نند مدی پردیش کے لیے جو اچھے سے اچھا قدم ہوگا تو ایک سامان اچھے کارکرتا کو آج بجائی دل کا نیتہ چنا گیا ہے بہت بہت بڑھائی آدو جی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا نام آسکتا ہے اور یہی بھارتی انتہ پارٹی کی سب سے بڑی خوبی ہے بھارتی انتہ پارٹی اپنے چھوٹے چھوٹے کارکرتا کو اٹھاتی ہے اور سیدھے مکھ منتری اور بڑے بڑے پدوں پر بڑھانتی ہے ایک جمینی کارکرتا کو جو محقہ دیا ہے اس کو کہتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی جو کرتی ہے وہ ایسے کام کرتی ہے جو ایک عام کارکرتہ کے لیے جو انتیم چھوڑ تک فائدہ ملتا ہے وہ آج دیکھنے کو ملائے موہن یادف کو مکھی منتری بنا کر بی جے پی نے ایک تیر سے کئی نشانے لگائے ہیں بی جے پی نے یو پی اور بیہار میں اخلیش یادف اور تیجسری یادف کے یادف ووٹ بینگ میں سیند لگانے کا پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا دراصل موہن یاد اب او بی سی جینا ہے مدھے پردیش میں او بی سی کی جو آبادی ہے وہ ہے ارتالیس سے پچاس فی صدی یہ دیکھیں انہیں سی ایم بنا کر بی جے پی نے نصر مدھے پردیش میں بلکہ بیہار اور یو پی کے او بی سی ووٹرز کو لبانے کی کوشش کیے ویسے یہ سلسلہ پرانا ہے آپ کو یاد ہوگا باب اللہ الگوڑ آپ کو یاد ہوگا اوما بھارتی بی جے پی کے ازداؤں کا اثر یو پی اور بیہار کے ایک سو بیس لوگ سوہ سیٹوں پر پڑھ سکتا ہے مدھے پی نے یادم نیدہ کو مدھے پی کا سی ایم بنا کر یو پی کے بارہ پرسنٹ اور بیہار کے چودہ پرسنٹ یادبوں کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی او بی سی چہرے کو سی ایم بنا کر بی جے پی نے وپکش کے جاتی جنگنہ کے مدے کی کاٹ تلاش کی مدردیش میں بی جے پی کا ایفیسہ چکھانے گا تو ہے لیکن دوہزار چوبیس کے لحاظ سے ماسٹر سٹوک بھی بی جے پی آلہ کمان نے ایک فیصلے سے مدردیش میں سب ہی جاتیوں کو ساتھنے کی کوشش کیے نہ کہ نئے مکہ منتری یعنی بی جے پی نے ایک فیصلے سے مدردیش کے آبادی کو ساتھنے کا پورا کا پورا رینڈوینٹ کرنی مہاکال کاشیرباد ہے پارٹی کاشیرباد ہے اور نسیتوک سے موکم کشی کی بات ہے دیکھیں سیڑی ہے کہ کڑی مہنت سے چڑی ہے اس کا فل آج ہمارے ماما جی کو سب کو ملا ہے کیونکہ انہیں اور ایمانداری سے بہت ایمانداری سے کرا ہے دیش کے لیے کام تو اس کا فل ان کو ملا ہے ہاں مہنت کیا تھا بھگوان نے فل دیا ہے اور مہنت کریں گے آگے چل کے موہن یادو کی اگر بات کی جائے مکہ منتری نئے مکہ منتری جو ہوں گے انہوں نے دوہزار تیرہ کا چناب نوہزار کچھ ووٹوں سے جیتا دوہزار اٹھارہ میں اچھی جیت تھی قریب اٹھارہ اننیس ہزار ووٹوں سے جیتا اور اس بار مقابلہ جو تھا وہ بہت کڑا تھا تو تیرہ ہزار ووٹ سے وہ جیت کیا ہے ایک اربن سیٹ سے آتے ہیں ویسے موہن یادو کو لے کر بی جے پی نے جس طرح آج چوکایا ہے وہ پہلی بار نہیں ہے ہریادہ میں بھی سارے کعیاسوں کو درکنار کرتے ہوئے موہ منوہر لال خٹر کو مکہ منتری بنایا گیا تھا بی جے پی نے یہی کام اترکھن میں کیا جب پشکر سنگھ دھامی کو مکہ منتری بنایا گیا اسی طرح گجاد میں بھوپین پٹیل کو مکہ منتری بنا دیا گیا تھا یہ ایسا نام ہے جنہیں سی ایم بننے سے پہلے تک زیادہ تلوگ نہیں جانتے